دوستو نمازکار آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکس میں آئی ڈسچارج کی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے آنکھوں میں سے پانی آنا آنکھوں میں سے ڈسچارج مطلب گندہ کیچڑ آنا یہ بہت بڑی پرابلم ہو رکھی ہے آج کل فیلڈ سے ہمیں بہت زیادہ سکھائیتیں مل رہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو بنا کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں سیمبل سا پروسس ہے وہ آپ کیجئے پہلا تو ایک بات نوٹ کیجئے کہ کیا پانی جو آ رہا ہے وہ دونوں آنکھوں میں سے آ رہا ہے کیچڑ پانی یا ایک میں سے آ رہا ہے پہلا تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے اگر ایک میں سے آ رہا ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کچھرا foreign particle اندر گر سکتا ہے یا وہ اپنے پنجوں سے خجاتے سمیں کوئی سکریز کر سکتا ہے یا کسی بھی چیز کی چوٹ لگ سکتی ہے کوئی بھی چیز اندر گر سکتی ہے یا انفیکشن ہو سکتا ہے ایک آنکھ میں تو جو ایک آنکھ والی problem ہے اس کو ہم local کی سرنی میں لیتے ہیں اور آپ local treatment کیجئے اس کے اندرگرد کیا کرنا رہتا ہے آپ اپنے مجھدی کی پسوچی کی سلا سے میٹرونیڈا جول جی ہاں میٹروجل کی جو ایک آئیوی ڈریپ آتی ہے اسی پہ چھید کر کے اور ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں آنکھ کو دھونے کے لیے آنکھ کو صاف کرنے کے لیے یہ جب آپ اس سے صاف کر لیتے ہیں اس کے بعد کیٹو ڈروپ ملتی ہے دو پرکار کی کیٹو ڈروپ آتی ہے کیٹو پلین بھی آتی ہے تو کیٹو شٹرونگ بھی آتی ہے آپ اگر دونوں یوز کر سکیں ایک دن کی کیٹو پلین ایک دن کی کیٹو شٹرونگ تو بہت ہی شاندار رہتا ہے یا جیادہ تکلیف ہے تو صبح کے سمیے کیٹو پلین اور شام کے سمیے کیٹو شٹرونگ یہ آپ آئی ڈروپ ڈالیے ٹو ٹو فور ڈروپ آپ ڈروپ کی آنکھ میں ڈالیے تو یہ جو پرابلم ہو رہی ہے لوکل والی وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گی لیکن نزدی کی پسٹر کسی کی صلاح سے ہی کرنا کام ادروائز کئی بار سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جاتے ہیں ڈروپ میں اس کے علاوہ اگر مان لیجیے دونوں میں سے آ رہا ہے پانی دونوں میں سے آ رہا ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی انٹرنل پرابلم ہے یعنی کوئی اندرونی بیماری ہو سکتی ہے تو ایسی کنڈیسن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی کنڈیسن میں بھائی بیماری کی جو لکشن ہے وہ پہچاننے پڑیں گے ہر بیماری کو ہم نے ہمارے راماوت اینیمل ایپ پر جو گوڈ ڈیجیز سیکشن ہے اس میں ڈال رکھا ہے آپ آنکھوں کی بیماریوں کے سیکشن میں جائیے اور کمپلیٹلی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو سمجھئے اور ان کے علاج کو ہر پرکار کا علاج وہاں پر رہتا ہے الویفیتک ہومیفیتک گھرلو آئرویفیتک سارا کا سارا تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیہ رہے گا اس کے علاوہ آپ اپنے نجدی کی پسوچی کے سکی سلا لے سکتے ہیں اب دیکھئے اگر دونوں میں سے آ رہا ہے تو ایک جنرل جو پرابلم ہوتی ہے اس کو میں آپ کو انت میں بتانا چاہوں گا اور وہ ہے پیٹ کے کیڑوں کے جی ہاں کئی بھائی جو ہے پیٹ کے کیڑے کی دوا دے دیتا ہے کس آپ دوا دے دی اس کے باوجود آرام نہیں ملا تو بھائی اس کے لئے آپ کچھ یونیک کیجئے جو دوا آپ نے دی ہے وہ برینڈڈ ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھئے جو دوا آپ نے دی ہے ایسا نہیں ہے کہ پچھے تین بار وہی دوا کھلا رہے تھے چوتی بار وہی دے دی اس سے کام نہیں ہوگا دوا کو بدل بدل کر کے دیجئے یعنی دوا کا سالٹ جو ہے اس کو بدل کر کے دیجئے تب ریزلٹ ملتا ہے اور اچھی کمپنی کی دیجئے تو پہلا کام آپ ڈیواربنگ کا کیجئے بیٹر رہے گا اور دوسرا جو کام ہے وہ ہے ملٹی ویٹامین ایسے ملٹی ویٹامین کا چین آپ کیجئے جس میں ویٹامین ا ہو ویٹامین ڈی 3 یہ دونوں چیزیں جس بھی ویٹامین میں ہو وہ ویٹامین ملٹی ویٹامین آپ لے کر کے آجائیے اور اپنے ڈوک کو دیجئے ملٹی ویٹامین وہی دینا ہے جو ڈاکس کے لیے ویسیس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ منوالا دینے لگ جائے یا بڑی جانوروں کا جو ہوتا ہے وہ دینے لگ جائے نہیں ملٹی ویٹامین آپ کو جو ڈاکس کے لیے آتے ہیں وہی لے کر کے آنے ہیں اور وہ اپنے ڈوک کو دینا ہے تو بھائی بہت ہی شاندار رہے گا اس سے related کوئی بھی پرشن اگر آپ کے دماغ میں ہے تو آپ راماوت اینیمل ایپ کے فری لائیو میں جا سکتے ہیں وہاں پر ہم نے فری لائیو رکھا ہے جو گارڈ ڈیجیز ہے ڈاکڈ ڈیجیز ان میں ہم نے فری لائیو رکھا ہے جہاں آپ لوگوں کی ہر سمشیہ کا سمادان بلکل فری میں رات کو لائیو آ کر کے اور دیتا ہوں تو وہاں پر بھی آپ فری لائیو میں اپنا جو بھی پرشن ہے وہ لکھ سکتے ہیں